مجھے پھر شیخ خمدان کی کول ہے دبائی کا پانچ لاکھ درم دیا ہے مجھے السلام علیکم پاکستانیوں میں ہوں عاصف جڈ پاکستانیوں آپ کو اپنے اس پاکستانی بھائی پر فخر محسوس ہوگا دبائی میں اس معمولی ڈیلیفری بھائے نے ایسا کارنامہ کیا کہ دبائی کے کرون پرنس نے اس کو پانچ لاکھ درم جو ہے وہ انام میں دے دیے اور اوورال جو انام ملا وہ چھے لاکھ درم سے بھی زیادہ بن گیا آخر کام کیا کیا چھوٹا سا کام ہے جی چھوٹا سا کام ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے دنیا سکھاتی ہے سکافت سب یہی سکھاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے ہم نے اس چھوٹے سے کام نے اتنا بڑا انام دیا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا معمولی ڈیلیفری بھائے ہیں نام عبدالقفور ہے ایک دن اسی طرح ڈیلیفری کرنے جاتا ہے اشارے پر بائیک رکھتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ سڑک کے ترمیان دو بلوکس پڑے اچھا وہ بلوکس اٹھاتا ہے اٹھا کر سائٹ پر رکھتا ہے دوبارہ آتا ہے اشارہ کلتا ہے بائیک پر بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے بس یہ اس نے کیا تام کوئی بڑا تام نہیں ہے چلا جاتا ہے اگلے دن جب وہ کام پر آتا ہے تو کام پر آنے سے پہلے راستے میں اسے فون آتا ہے کہ جدر بھی اس اب کو چھوڑ کے آفیس آجو گے گبر آ جاتا ہے جب یہ جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور یہ اور گبر آ جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں آپ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پھر تو یہ ڈر گیا پاکستان نہیں ہے بھائی اس نے کام میں ڈر گیا پتہ نہیں کون سی میری ویڈیو وائرل ہوگی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بلوکس اٹھائے تھے اچھے بلے اس نے اٹھائے ہوئے تھے کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں نے تو کوئی بلوک نہیں اٹھے اچھے لوگوں نے تسلیل نہیں ڈر ہو میں تم نے اچھا کام کیا تمہیں اپریسیشن مل رہی ہے تم وائرل ہو رہے ہو کہہ رہا ہے اچھا ہاں میں نے اٹھائے تھے بلوک پھر جناب اسے کال آتی ہے کراؤن پرنس کی ٹیم سے شیخ حمدان کی جو ٹیم تھی اس کی طرف سے کال آتی انہوں نے کہا جی شیخ حمدان سے بات کر رہی شیخ حمدان نے جب اس سے بات کی اس نے کہا جی میں کراؤن پرنس بات کر رہا دبائی کا تو یہ اس نے پھر بھی سچ نہیں مانا کہا جی کراؤن پرنس مجھے کیوں کال کرے گا میں نے پھر کہا کہ آگ نے مجھے کال کیوں کیا وہ کہتا ہے بھائی میں کراؤن پرنس ہی ہوں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے میں شیخ حمدان ہی ہوں ہماری ٹیم تمہیں لے دیں آرہی ہے تم سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی آج ہے اچھا پھر یہ لڑکا تیار ہوا اس کو لے کر گئے پہلے جناب انہوں نے اس کے ٹیسٹ کیے سارے کے ٹھیک ایفٹ ہے آدھے گھنٹے آباد سے ایک سا ہوا ہے اس کی ملاقات ہوئی انہوں نے اپریشیٹ کیا اور انہیں بچے وہ پانچ لاکھ درم جو کہ چار کروٹ روپے بنتے ہیں اور اوورال جو سوسائیٹیز میں اس کو ملے وہ چھے لاکھ درم بن جاتے ہیں اچھا اب چار سے پانچ چھے کروٹ روپے آئی اس بچے نے کمالیا چھوٹے سے ایک سے دو تین سبق ہیں ایک سبق یہ ہے کہ اگر ہم جہاں رہتے ہیں اس جگہ سے مخلص ہو جائیں اور صفائی کا خیال رکھیں ہم پاکستانی کچھ بھی کھاتے ہیں وہ گاڑی سے باہر پھینکتے ہیں بائک پہ ہوں ہم باہر پھینکتے ہیں اس کو بہت گندہ کرتے ہیں ہم اپنے پاکستان کو ذرا بھی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور دبئی میں یا دوسرے ممالک میں جا کے یہی ہم پاکستانی جو ہیں صفائی کا خیال رکھتے ہیں ایک چیز تو یہ اس سے سبق یہ حاصل ہوا کہ جہاں پہ رہیں اس جگہ سے بیار کریں دوسرا سبق دیکھیں اتنا سا کام کیا اتنا سا تو دبئی کے پرنس نے پانچ لاکھ درم دے دیئے سوچیں کہ کس طرح سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں پانی سے بننے والی گاڑی بھی جس پندے نے بنائی اس کو بھی انہوں نے غائب کر دیا یہاں پہ اپریشیٹ کوئی نہیں ہے بھائی تو یہ دو چیزیں ہیں جو پاکستانی ہمیں سے سیکھنی ہیں ہمارے اس پائی کے لیے بہت ساری نیک تمنہ ہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کا نامستہ گرال کیا